آج وہ بڑا فیصلہ آ گیا جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار تھا سپریم کورٹ کے ججز کو بیوروکریٹس کو اور بہت سے نامور صحافی حضرات کو اسلام آباد کے ایف سیکٹرز میں پلات نوازنے کی جو سکیم متعارف قرار رکھی تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا تاریخی فیصلہ سنا کر سب کے باغ اجار کر رکھ دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اسلام آباد کی چار بڑی سکیموں والے سیکٹرز کے لیے جو پالیسیز بنائی تھی انکم مفادعامہ کے اور آئین کے خلاف قرار دیا ہائی کورٹ کا کہنا تھا ایف ٹوالف جی ٹوالف ایف فورٹین اور ایف فیفٹین کی سکین ہی غیر آئینی غیر قانونی اور مفادعامہ کے خلاف ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ ریاست کی زمین اشرفیہ کے لیے نہیں صرف عوامی مفاد کے لیے ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ججز بیوروکریٹس پبلک آفیس ہولڈرز مفادعامہ کی خلاف ذاتی فائدہ کی بنائی کی پالیسی کسی صورت منظور نہیں فیصلہ سنانے والے ججز کا مزید کہنا تھا کہ ججز اور بیوروکریٹس اصل سٹیک ہولڈرز یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنے تاریخی فیصلے میں مزید کہنا تھا کہ فیڈل گورنمنٹ ایمپلائے ہاؤسنگ آتھارٹی آئین کے خلاف کوئی سکیم نہیں بنا سکتی اسی سلسلے میں سیکٹری ہاؤسنگ کو دو ہفتے میں فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کا بھی حکم جاری کیا عدالت نے کہا تو کوہ کابینہ وزیراعظم چاروں سیکٹر سے متعلق مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے تاہم عدالت کے اس فیصلے کا مقامی لینڈ لارڈز پر کسی طرح سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اب ہوگا کیا وفاقی حکومت ایک نئی پالیسی دے گی یا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی لیکن دیکھنا یہ ہوگا جب یہ اپیل سپریم کورٹ جائے گی تو کیا وہ ججز حضرات جو ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں وہ ججز یہ اپیلیں سن سکیں گے یا کہ نہیں اور یقینی طور پر اس میں سپریم کورٹ کے موزیز چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی ان ججز میں شامل ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائر ہاؤسنگ فانڈیشن کی اس سکیم کے تحت پلات لے رہے تھے اس سکیم سے جس سکیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی اور مفاد عامہ کے خلاف قرار دیا لہٰذا یہ اپیلیں شاید اب وہی چند ججز سن سکیں گے جنہوں نے کوئی پلات نہیں لیا ہماری آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کے حکمرانوں کو نظام ٹھیک کرنے کی صلاحیت دے تاکہ یہ قوم زندگی کے ہر فیصلے میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے سے جان چھڑا سکے ویورز ایسی اور بہت سی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچا سکیں تاکہ ہماری آخر میں